تو ہیلو پرینٹس آپ کا فیش سے بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے ہی چینل ایس ایم آئی آئی پہ دوستو آج ہم بات کریں گے ایم لکشمی انڈسٹری کے سٹوک ہی اس کے کرانٹ مارکٹ پرائز 3.84 ہے تو اس سٹوک کو ہم وان روپی سے کانٹینوسلی کور کر کے آ رہی ہیں پندامنٹل بیلویشن بہت ہی صحیح تھی لیکن کیا آپ اس سٹوک میں نویش کرنا چاہیے دوستو اس کے پندامنٹل کی سکریننگ کریں گے تو انڈ تک جرور ہمارے بیڈیو کے ساتھ بنے رہیں لیکن نئے آئے ہو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن جرور پریس کر لیں تاکہ آنے والے سارے بیڈیو آپ کو ملتے رہیں تو سب سے پہلے ایم لکشمی کی پنیشل پورٹی دیکھتے ہیں دوستو سبتمبر میں دیکھو کامپنی کا جو ریبنو پہلے آیا ہے 37 آیا ہے جبکہ جون 24 میں it was 22 اور جون 23 میں it was nearly 27 تو ایک اچھی رکوری یہاں پہ جرور دیکھنے کو مل گئی ہے کوارٹن کوارٹر پیسز پہ بھی بہت ہی شاندار پرپورمنس آئی ہے پروپٹ دیکھیں تو پروپٹ جرور نیچے گر رہا ہے لازٹ 3 کوارٹر سے کامپنی کا پروپٹ نیچے گر رہا ہے ریبنو تو بڑھ رہا ہے لیکن پروپٹ گر رہا ہے مطلب کامپنی کے مارجن جو ہیں وہ کنٹریکٹ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں نیکٹیو ٹرینڈ شو کرتے دکھائی دے رہے ہیں تو یہ شارٹر میں تھوڑی سی دکھت رہ سکتی ہے اب جیلی پرپورمنس دیکھیں تو یہاں پہ ایک اچھی رکوری جرور دیکھنے کو مل جائے گی کامپنی کا ریبنو جو ہے وہ نیالی پلیٹ رینڈ شو کر رہا ہے کامپنی کا بزنس دیکھ لیتے ہیں کامپنی ایک شوٹی کامپنی ہے شیئر ہولنگ دیکھو اس کا پرموٹر کے پاس 74.62% کا سٹیک بنا ہوا ہے اور کوئی بھی چینج یہاں پہ سٹیک میں نہیں آیا ہوا ہے اور اس کا جاتے پی کی ملٹیپل دیکھیں تو 3 کے راؤنڈ ہے انڈسٹری کی پی ملٹیپل 38 کی ہے پرائیس تو بکلیشو بھی لو ہے 0.28 کی ہے کامپنی دیوٹ فری ہے اور آروی پسنٹ ہے 7% کی ہے تو فنڈامیٹل انڈ ویلویشنز آر لکنگ اٹریکٹیو نو لیکن ابھی کامپنی کا پروفر نیچے گی رہا ہے اس لیے شوٹر میں کوئی رکوری کا چانس کم لگ رہا ہے لانگ پسیشنز کے لیے اس کو کم لیٹ کرنا ہے تو دھیلی دھیلے کر کے اس کو کم لیٹ کرتے رہیں کیونکہ کچھ کہہ سکتے ہو کہ رسٹیکشنز کے ساتھ تریڈ کرتا ہی دے رہا ہے ایسے نہیں ہے کہ آپ اس سٹیکشنز کے ساتھ کو کبھی بھی بیج لو ایسا نہیں ہے تھوڑا سا یہ سٹیکشنز کے ساتھ جو ہے وہ تریڈ کرتا ہی دے رہا ہے ہاں کامپنی ایک اچھی ہے ڈیویڈنٹ بھی اچھا پی کرتی ہے اور کئی بعد بونس بھی دیتے ہیں پہلے دیکھو اس میں اچھے اچھے نیوز بھی آئی تھی یہ 20 دسمبر 23 میں کامپنی نے بونس دیا تھا وانی شو 50 میں اس کے بعد کامپنی نے کہا ہی ڈیویڈنڈ بھی دیا تھا تو یہ بان آف دا بیسٹ ڈیویڈنڈ پیننگ سٹوک ہے ان ایڈیا تو اس لیے پیننی سٹوک ہے ڈیویڈنڈ پیننگ سٹوک ہے ابھی لانگ ترمی پروت کے چانسز ہو سکتے ہیں مل سکتے ہیں دوستو کیونکہ کامپنی کا جو نمبر آئی ہیں وہ پروپٹ جو ہے وہ نیچے کے ترکے دے رہا ہے اب اس کا جو ڈیویڈنڈ ہے وہ ہائی ڈیویڈنڈ یہاں پہ دیکھنے کو ملا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہے دوستو M. Lakshmi industry is the best Indian company for oilseeds, oils, spices, grain needs and consistently serving 25 products to 27 plus 75 plus destinations since the last 50 years بہتی پرانی کامپنی ہے اس کا جو پروڈکٹ کی پورٹ پولیو ہے diversified ہے اور جیوگراپککلی بھی کامپنی کا اچھا بیزنس ہے diversified ہے and کامپنی is a star export house a recognition given by the government of india to the excelling in the field of exports تو ایک اچھی کامپنی یہاں پہ جو ہے کامپنی کا بیزنس بھی اچھا ہے تو long positions کے لیے ایک اچھا stock ہے so thanks again دوستو پھر ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ دسمبر کے اس کے نمبر جرور چیک کر گئے لیکن دسمبر کے بعد ہی clarity ہو پائے گی یہ کامپنی کے پروپنی میں کس طرح کا trend آیا ہے اس کے accordingly میری سٹاک آگے پرپورپ کرے گا thanks again